اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استغبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ ہمارے ساتھ کنٹینیو جڑے ہیں الحمدللہ اللہ آپ کو اس کی بہتر جزا دے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلیے چلتے ہیں ہمارے آج کے پہلے موضوع کی طرف ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابداری کرو خود اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے یہود و نصارہ دونوں کا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ محبت کرتا ہے بالخصوص عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی تعظیم و محبت میں اتنا غلو کیا کہ انہیں درجہ علوہیت ورفائز کر دیا اور یہی وجہ سے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں سب سے زیادہ مقرب ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور وہ اپنے غلط طریقوں سے اللہ رب العالمین کی محبت چاہتے تھے خود ساختہ طریقوں سے لیکن کیا خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے آپ کو پتا ہوگا آج ہمارے یہاں بعض مسلمان پتا نہیں ترہ ترہ کی بدعاتے کرتے ہیں چاہے وہ اللہ کے نبی کے محبت کے نام پر ہو یا اولیاء اللہ کے نام پر ہو ترہ ترہ کی بدعاتے کرتے ہیں ترہ ترہ کے خرافات مچاتے ہیں ناچ گانے سب ساری چیزیں ان کی تہواروں میں ہوتی ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت کا سبب ہے کیسے وہ چیز اللہ کی محبت کا سبب ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہو یاد رکھیے اللہ سے محبت کا ایک ہی دعوے دار ہو سکتا ہے وہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہو آپ کی سنتوں پر عمل کرتا ہو بدعاتوں سے بچتا ہو وہی آدمی اس دعوے کا حقدار ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں یاد رکھیں ہر وہ عمل جو ہمارا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا اور وہ عمل جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا مَن عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَرَدْ کہ جس کسی نے ایسا کوئی عمل کیا جس پر ہمارا قول و عمل نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے کوئی فائدہ نہیں اس شخص کا وہ عمل کر کے بلکہ وہ گنہگار ہوگا لوگ خوش ہوتے ہیں کہ چلو اچھا ہی کام کر رہے نا کیا ہوگیا اللہ کے نبی نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا تو کیا ہوگیا ہم تو اچھا ہی تو کام کر رہے ہیں لیکن نہیں یاد رکھیے اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس کو اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو نہ کہا ہو نہ صحابہ نے کیا ہو تو یقیناً وہ عمل نیکی کا نہیں بلکہ گناہ کا باعث ہے تو ناظرین اگر آپ اور میں دعوے دار ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تو ہمیں اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہے اور بیدانتوں سے بچنا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت حدیث سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی ایادت کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ فرماتے لا بأس تہورن انشاءاللہ یعنی کوئی حرج نہیں اور یہ جو بیماری لاحق ہو رہی ہے نا لا بأس تہورن کا محدیسین نے جو معنی بیان کیا ہے وہ یہ کہ یہ جو بیماری آپ کو لائق ہوئی ہے کوئی بات نہیں اللہ تعالی اس سے گناہ معاف کرے گا اس سے گناہ جھڑا دے گا اللہ تعالی اس سے گناہوں کو زائل کرے گا انشاءاللہ یہ اس کا مطلب ہے لہذا یہ ایک دعا ہے جب ہم کسی بیمار سے ملنے جائیں تو ان کو یہ دعا ضرور دے لا بأس تہورن انشاءاللہ کہ یا انشاءاللہ یہ بیماری یہ پریشانی یہ تکلیف آپ کے گناہوں کو مٹانے کا انشاءاللہ سبب بنے گی یہ بہت اچھی دعا ہے ناظرین یاد کر لیجئے چھوٹی سی ہے لا بأس تہورن انشاءاللہ یہ دعا آپ ضرور مریض کو دیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے فرض فرض میں آج ہم بات کریں گے وضوع کرو تو اپنے سروں کا مسح کرو یاد رکھیے جب ہم وضوع کرتے ہیں نا تو ہمیں سر کا مسح کرنا لازم ہے سر کا مسح کتنا کرنا ہے پورے سر کا مسح کرنا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدھے سر کا یا پاؤ سر کا یا تھوڑا سا اتنا کر لیں گے تو کافی نہیں کتاب و سنت میں کہی بھی اس کی سراحت نہیں ہے یہ عموم ہے اس کو عموم پر باقی رکھا جائے اور پورے سر کا مسح کرنا ہمارے لئے ضروری ہے سامنے کے بالوں سے لے کر کے پیچھے کی گردن تک اور پھر گردن سے واپس سامنے ہمیں لانا ہے تاکہ پورا سر گھر جائے اس طرح سے مسح کریں عورتیں بھی اسی طرح سے کریں اس میں کانوں کا مسح بھی داخل ہے یعنی کانوں کا مسح بھی ہم کریں گے جو احادیث سے ہمیں ملتا ہے لیکن رہا مسئلہ ایک اہم وہ یہ کہ گردن کا مسح ہمارے ہاں بعض لوگ بہت سارے لوگ جو ہے آج بھی گردن کا مسح کرتے ہیں ناظرین آپ ضرور بھی ضرور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ گردن کا مسح کسی بھی احادیث میں کہیں سے بھی ثابت نہیں یہ بدعات ہے اس سے بچنا چاہیے گردن کا مسح نہیں کرنا ہے آپ کو گردن کے مسح کی کوئی دلیل کتاب و سنن سے نہیں ملتی ہے جو ملتی ہے وہ بھی ضعیف ہے لہذا یہ بدعات ہے جب ہم مسح کریں سر کا وضو میں تو صرف سر کا کریں اور کانوں کا کریں بس گردن کا مسح کسی بھی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے یہ بدعات ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ضروری سمجھی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی